نمسکار ساتھیوں میں پون کمار آپ دیکھ رہے ہو جن کرانتی نیوج جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے آنے والی پانچ ستمبر کو مجفر نگر میں ایک بہت بڑی مہا پنچائت ہونے جا رہی ہے اس ماہ پنچائت میں دیشبر کے لاکھوں کی سنکھیا میں کسان مزدور میں علائے اتیادی بڑھ چڑھ کر بھاگ لیں گے اور ہم فیلحال جیند کے سگرمی لنگر پر پہنچے ہیں یہاں پر موجود کسانوں سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے ان کی کیسی تیاری ہے اور کس طرح سے یہ اپنے گاؤں سے ساتھ دن لے جائیں گے اور مجفر نگر ریلی میں پہنچیں گے یہ بہت زیادہ تیار ہے دو گاڑلیاں ہم نے کر رکھی ہیں جلانی کام کر رہنے والا ہوں میں تلکراج میرا نام ہے اور خچا خچ دن گاڑلی برکھے جاویں گی اور بہت زیادہ تیار ہیں گاڑلیاں کی کمی ہے تھوڑی ہی آدمی سکارن تھوڑے اور گاڑلی ہوگی تو آدمی جانے کے لیے بہت زیادہ تیار ہے میرے پاس تو بہت زیادہ آلی ہے مجفر نگر میں بہت زیادہ آدمی جانے ہیں گام مت کتنے کا آدمی جانے ہیں گام مت دار کارنی چھوڑ دیاں گے کٹڑواں کٹڑ دیاں گے آبا آمیں آم تو جاوان جاوان گے اڑا ہے آم نے سا دن چاہیے ہیں سا دن کم پڑ رہے ہیں آدمی آئی کوئی کمی نہیں ہے کراہ پہ بھی نہیں مل رہے وہی تو روڑا ہے بہت تو پرسنل گاڑلی تو کھئی جانے گی اور دو گاڑلی تو ہم نے کرائے پہ کرکے نہ وہ تیار کر رکھی ہیں آم کل شاید شام نہ بھی چلے جاؤں گا سارے ڈیسٹک جین سے خوب لوگ تیاری کر رہے ہیں کھٹ کھٹ ٹول پہ کر رہے ہیں لنگر پہ بھی بات چال رہے ہیں پنچائے توڑن لگ رہی ہیں لوگ خوب جو دل کھول کے خوش ہیں جانے کے لیے وہاں عورتوں کو چارہ نہیں رہا سرکار مائن نہیں رہی تو وہاں جو ہے اکٹھ زیادہ نہیں دکھاویں گے تو پھر سارے پیٹ دے پھریں گے بھائی اور کے علاج ہے کیا نام آفنا نفیشنگ کنڈ ہو اتنے آدمیوں کے دکھ اٹھا ہی نہیں ملے اللہ میں سہ سو ساتھ ساتھ میلے جاؤں جاؤں گا جی چھوٹے ہی گامڑی ہے پاکی مہا پنچائت میں پھول ریلے کے جائرے لاؤں گا اور موزفرگ نگر کے اندر اتنے آدمی ہو جائیں گے اگر جو گھڑے مولے جو بھی ہے سب بڑھ جائیں گے پندرہ بیچ لاکھ کے قریب حادی پوچھایا پورا ہریانہ راجستان پنجاب مدہ پردیس اور ساری یوپی اور کچھ لوگ محاصل سے بھی آئیں گے جو سب اسٹیٹوں سے تھوڑے تھوڑے جیسے ہریانہ پنجاب اور ڈلی چاہیے تو کافی بھاری سنکھیام جائیں گے لیکن راجستان راجستان سے خوب آئیں گے اور مدہ پردیس سے بھی آئیں گے اور وہاں موڈی اور یوگی کو ایک ایسا شنگٹن ٹیار کر کے دے دیں گے اگر لے بھئی یہ کسان ہے اور جس بات کے اوپر اڑا ہوا ہے چاہیے تو پہلے ہی اس کو ایم ایس پی کو لگو کر دو اور تینوں قانون رد کر دو تو کسان ماننے والا نہیں تو آر پارکہ سوتا ہے اور مدہ پرد اگر کہنے یہ چیز دکھا دیں گے بھا کسان کیا چیز ہے ہم یہ چاہتے ہیں اسے پہلے مان جائے تو بڑیا ہے اگر نہیں مانتے ہیں تو آر پارکہ مول بنا رکھا ہے شروع تبورچہ نے ایک ہی بات کہی ہے بھا جو کرنال میں لاتھی چارج ہوا ہے یہ ایک کھٹ رکی ہے دو شند کی سوچی سمدھی ساجستی مجفر دنگر نہیں جائے ریانہ کسان مجفر دنگر نہیں جائے لیکن کسانوں کے ندرہ جوس ہے کہ وہ جائیں گے اور وہاں ایک ایسا وہ دکھائیں گے کہ بھا ہم کسان ہیں اور جہاں کئی ہمارے جود پڑے گے ہم وہاں خون دے لے لے تیار ہیں اور جو ہمارے اوپر لاٹی ٹنڈا جو بھی گول چلانی ہے چلاؤ ہم چھاتی بوٹر لے لے تیار ہیں پیٹھ نہیں دکھائیں گے یہ ہے ہمارا جو سسٹم ہے ہم نے ایک اچھی چھیک رکھے جب تک کسان دلی باورڈر پر بیٹھا ہے اپنے اکھے لیے جب تک ہگ نہیں ملے گا گھر واپسے نہیں ہوگی ہگ مل جائے گھر آ جائیں گے نہیں تو وہ ہی مرے گے ہمارا یہ ہے